الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ لبی جبعدہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آفیت کے ساتھ رمضان گزر رہے ہیں رمضان میں جو بہت ساری پیاری پیاری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے آہستہ آہستہ ان میں ایک بڑی چیز ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے اس کا تذکرہ ہوا تھا کچھ مواسات کے درجے میں مواسات میں یہ ہے کہ دوسرے کی پریشانی کو دیکھا تکلیف میں پریشانی میں غربت میں مشکل حالات میں کوئی ہے تو اس کی وہ مشکل دور کرنے کی کوشش کی اس کو کوئی مدد کر دی گئی ایک اور درجہ اس میں یہ ہے کہ کسی کی پریشانی کو دیکھ کر خود پریشان ہونا ایک تو یہ ہے کہ اس کو دیکھا پچاس روپے دے دی فلاں کو دیکھا دو پاؤنڈ اس کو دے دی کچھ ادھر مدد ضرورت تھی ان کو دے دی ایک تو صورت یہ ہے اور یہ بھی بہت اچھی ہے اس میں لیکن دل میں کوئی بہت اچھا جذبہ ضرور ہے لیکن ایسا دکھ غم نہیں ہے کہ یہ پریشانی میں ہے بس معلوم ہے کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر سب لائن سے آتے ہیں ان سب کی ضرورت ہے چلو بھئی ہم لائن سے جیب میں سے پیسے نکال نکال کے دے یا بوریوں میں کچھ لے گئے ہیں سب کو دیتے رہیں اور یہ بہت اچھا جذبہ ہے بہت خدمت کی بات ہے بہت اللہ اس کو قبول فرمایا وہ بڑی نیکی کیت کا جذبہ ہے لیکن ایک چیز ہے اس سے بڑھ کر اور وہ ہے ایمپیتھائز کرنا ایمپیتھائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو جو مشقت میں نظر آئے پریشانی میں نظر آئے تو اس مشقت کو اپنی مشقت سمجھ لینا یعنی یہ سوچنا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو مجھے کیسا محسوس ہوتا یہ جو خیرخواہی ہے دین نصیحہ دین نصیحت ہی ہے ایک دوسرے کی خیرخواہی کہتے اس کو اردو میں خیرخواہی ہیں لیکن یہ کمال درجہ کا ترجمہ نہیں ہے اس سے زیادہ بہتر ترجمہ ہماری زبان میں اردو میں اتفاق سے نہیں ہے اکتہ عربی کے الفاظ بڑے مشکل ہوتے ہیں ایسی فکر اور تکلیف خیرخواہی میں تو یہ ہے کہ اس کے لیے جو اچھا تھا وہ اس کے لیے کر دیا اس میں یہ ہے کہ خود بھی ایمپتھائز کرنا اس کو گویا اپنا مسئلہ بنا لینا تاری کرنے پر نہیں لیکن دل میں ایک کیفیت پیدا ہونا غم ہونا یہ احساس ہونا کہ میرا عبائی تکلیف میں واقعی تو دل سے ایک تو ہم بیٹھ کے دعا کریں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے پتہ چلا بھی فلا جگہ کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کی فلا جگہ انتقال ہو گئے پوری امت کے لیے دعا کی یا اللہ سب پر فضل فرما دے دل میں کوئی ایسا جذبہ تکلیف والا نہیں ہے لیکن زبان سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ پہلا درجہ جو ہے یہ بھی بہت غنیمت ہے کہ ہم نے اپنا کچھ وقت نکالا کچھ ان کے لیے ہاتھ اٹھایا اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں اگر ان کی کوئی پریشانی تھی تو وہ پریشانی دور بھی کی جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا تو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اکثر لوگوں کو تو ایسا کوئی احساس اب رہی نہیں گیا دوسروں کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی غنیمت چیز ہے لیکن اس سے آگے بڑھنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور وہ یہ کہ اس کے شوز میں جا کے دیکھیں کہ وہ کس قرب میں گزر رہا ہے اگر مجھے ایسا ہوتا تو مجھے کیسا محسوس ہوتا ہائے میرے بھائی کوئی تکلیف ہے یا اللہ اس کی تکلیف دور کر دے یہ فلا میرا بھائی اس کہا کوئی اولاد نہیں یا اللہ اس کو اولاد نہیں ایک اور صالح اولاد اتا فرما دے فلا کہا جو ہے یا اللہ انتقال ہو گئے یا اللہ کیسی تکلیف میں بڑا تڑا پڑا ہے بندہ یا اللہ فضل فرما دیجئے کرم فرما دیجئے دل اس طرح لوگوں کے لیے دھڑکنا شروع ہو جائے کہ ہر ایک کے غم میں مجھے خود غم محسوس ہو ہر ایک کی آفیت کی مجھے فکر اور طلب ہو کہ اس کا بھی کام بن جائے فلا نے کہا کہ ہمارے بچے کا امتحان دعا کیجئے تو دل سے خوشی ہوئی کہ اچھا ماشاءاللہ خود اچھے تھے یہ کسے کروا دے کوئی نیگٹیف کمپیٹیشن نہیں کوئی جلن اور حسد نہیں یہ فکر نہیں کہ کہ میرا اگر معاملہ ہو تو یہ میرے ساتھ کیسا کرتا یا اس نے پہلے میرے ساتھ کیا کیا تھا تو جب اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں کیوں بحثہ کروں دس سال پہلے یاد نہیں فلا دن اس نے کیا کیا تھا میرے ساتھ یا فلا جگہ کیا کیا تھا اپنے فوراں پرانے زخموں کو یاد کر کے اب جو دعا کی کر تو دی لیکن بس کر ہی دی ایسے ہی کہ جان چھوٹے ہیں کہ سب ہی کر رہے ہیں یہ نہیں یہ بھی اچھا جذبہ ہے لیکن یہ ایسا اچھا جذبہ نہیں اصل جذبہ یہ ہو جائے کہ دل میں دوسرے کے لیے محبت شفقت اللہ کی وجہ سے اور یہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ جب دل میں اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے پھر تیسرے درجے کی یہ چیز ہے یہ خود بخود پیدا ہوتی ہے اتنی پیدا ہوتی ہے کہ کسی مخلوق کو تکلیف میں آپ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں حد تو یہ کہ چونٹی کو بھی تکلیف پہنچاتے ہوئے آپ کو پریشانی ہوگی پاؤں سے اگر کوئی غلطی سے جانے در کچل آ گیا کسی موزی جانور کو مارنے پر بھی اغام ہوگا تو بعض وقت لوگوں کو اس سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے آدمی ہیں جن کے ہاں گھر میں مثلا چوہیں ہیں اور یہ ان کو نکال نہیں رہے تو آپ ایسے اللہ کے ولی کے گھر جائیں گے اور ان سے کہیں گے تو تو کہیں گے بھئی اب میں اس کو کیا جانور ہیں ان کی بھی اب اتنی ضرورت ہے ہمارا بھی کچھ نقصان کرتے ہیں یہ راشن کھا جاتے لیکن اب مارتے ہوئے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کی مخلوق ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ مارنا نہیں چاہتے تو ایک بلی لے آئیے گھر میں سب کو بھگا دے گی یہ بھی میں نے بہت دفعہ سوچا لیکن ہر دفعہ یوں روک جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ بلی گھر میں لے آنگا تو یہ بھاگ کے دوسروں کے گھروں میں چلے جائیں گے پھر دوسروں کو تکلیف ہوگی پڑوں سے کی گھر چلے جائیں گے آس پاس کے لوگوں کو مشقت ہوگی تو جب مشقت دوسروں کو اس سے بہتر ہے میں ہی برداشت کیوں نہ کر لوں تو دیکھیں اتنی اسی چھوٹی سی بات ہے شرن بالکل جائز ہے لیکن اس کا دل نہیں مانے گا کہ کوئی چیز کیسے میں ضائع کر دوں تو اس لئے ایسے لوگ ہیں کہ بوجھ اٹھاتے ہیں دوسروں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان چنانچہ جب آپ وہی غارِ حیرہ سے پہلی مرتبہ آنے کے بعد پہنچتے ہیں سیدہِ کائنات حضرت خبیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ فرماتے ہیں زم ملونی زم ملونی دفیرونی دفیرونی مجھے اڑھا دوں مجھے تو بڑی تھندک کپکپی سی لگ رہی ہے پھر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمْ اس میں تو پہلا یہ ہے کہ آپ لَتَسِلُ الرَّحِمْ آپ رحم یعنی رشداروں کے ساتھ تعلقات جوڑتے ہیں اور اس میں اور دو باتیں ہیں ایک ہے وَتَحْمِلُ الْقَلْ آپ بوجھ والے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ یا تُقْسِبُ الْمَعْدُومِ آپ کما کے دے دیتے ہیں ان لوگوں کو کسی طرح سے یعنی حاصل کرتے ہیں ان کے لیے اب اپنے پاس نہیں ہے تو کہیں سے ارینج کر کے ان کے لیے دے دیتے ہیں ہمارے کیا ہے کہ میرا مسئلہ نہیں جا خود ہی جا کے معلوم کرو مجھے نہیں معلوم مجھے خود دینا ہوگا تو میں دے دوں گا اب ان سے تم ڈیریکٹ بات کرلو دینی حوالے سے بھی اچھا پھر اپنے بارے میں یہ مشقت اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے مجھے ڈسٹر کیا ہے میں چھٹی پر تھا آپ نے مجھے فون کر دیا ٹائم تو دیکھا کریں آپ نے کسی طرح میسیج کر دیا اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو ووٹس ایف وغیرہ کے گروپ میں جب میسیجز آتے ہیں تو اگر آؤٹ آورز ہوں تو برا بھی محسوس کرتے کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ خیال تو کریں ہمارے سونے کا وقت ہے اور آپ جو ہے میسیج پہ میسیج کی چلے جا رہے ہیں حالانکہ ہر آدمی اپنے اپنے مختلف علاقے میں اب ہوتا ہے تو یہ پتہ نہیں چلتا لیکن مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں اس سے ٹولرنس پیدا ہو رہے ہیں یہ لوگوں کو یا اپنے آپ کو سوچ آف کر کے رکھو یا نہیں برداشت کر سکتے تو لیکن سبر کرو تکلیفوں پر سبر کرنے پہ بہت فائدہ ہوتا ہے یہ اس سے اور اوپر کا درجہ ہے کہ پہلا درجہ تو یہ تھا کہ اس اللہ کے بندے نے کوئی مشقت اٹھائی اور آپ کو اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوا آپ نے وہ کام کر دیا دل میں کوئی غم تکلیف اس کی آپ نے محسوس نہیں کی لیکن آپ نے اس کی مدد کی یہ جذبہ آپ میں پیدا ہوا کہ نہیں اللہ کا ایک بندہ ہے تو پریشانی کوئی بات نہیں آئیے بھئی آپ ہمارے ہمارے پر بہت سارے سوٹ کھانا موجود ہمارے ساتھ شریف ہو جائیے کوئی فگر کی بات نہیں لیکن بس وہ آپ نے ایک مدد کر دی اور اس مدد میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے لیکن اور تھوڑی باریکی میں کر جائیں تو مدد تو کی ہے اچھی نیت سے کی ہے تو ٹھیک کبھی کبھی وہ اپنا ایک انا اپنی شان اپنا وقار بنانا ہوتا ہے ذرا لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ آج میرے دسترخان پر اتنے لوگ تھے کبھی کبھی مدد یوں بھی کی جاتی ہے دکھانے کے لیے بھی کی جاتی ہے سرٹیفیکیٹس کے لیے بھی تو بالکل ہی خراب کر رہا ہے اور سڑاوہ درجہ اس کا تو فائدہ نہیں نقصان ہے تو وہ تو رضائل میں سے اس کی ہم بات نہیں کر رہا ہے مضبط کاموں میں اس کی مدد کر دی جس کو پریشانی میں دیکھا جہاں ممکن تھا یہ اچھا جذبہ ہے لیکن دل میں درد نہیں ہے پانچ سو پاؤنڈ دے دی ہے ہزار دے دی ہے لیکن دل میں درد نہیں ہے یہ سوچ کے کہ طلب دو پیچھے ہی پڑ جائیں تو دہیل یہ جذبہ جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ نہیں مجھے ان کی پریشانی نظر آ رہی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے یا پتہ چل گئی ہے کہ اس طرح سے مشکلات میں ان کے ہفاقے ہو رہے ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ حالات یہ ہیں کہ سال بھر تنخواہ نہیں ملی ہے اس لیے کہ نوکرییں نہیں ہیں یا کوئی اور پریشانی سامنے نظر آئی اب دل جو ہے وہ ان کے لیے دھڑکنے لگا نہیں مجھے اس کی مدد کرنے چاہیے پھر بعد میں پہنے چاہیے کہ اتفاق سے وہ دھوکہ تھا تب بھی غم نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا میں نے تو اللہ کے لیے دیا تھا وہ تو جانتے ہیں میری نیت کو کوئی بات اگر وہ ضرورت من نہیں تھا تو میری طرف سے اس کے لیے حدیعہ ہوگا میں نے اپنی نیت چین کر لی کوئی بات نہیں میں تو فیس عبید اللہ دے رہا تھا کہ شاید وہ ضرورت من ہو بعد میں پایا جلا تو بجائے اس کے کہ وہ پکڑا جائے اس دھوکے کی وجہ سے یا اللہ میں نے اس کو وہ چیز حدیعہ ہی کر دیے آپ اس کی پکڑا مت کی جائے گا اگرچہ اس نے مجھے دھوکہ دیا لیکن وہ اس کو اندازہ نہیں تھا وہ کیا جانتا نہیں کوئی بات نہیں اس سے غلط ہی ہوگا اللہ آپ اس کو معاف فرما دیجئے وہ جو میں نے مدد کے لیے دیا تھا وہ مدد اب نہیں رہی اس کو ضرورت نہیں تھی تو لیکن میں مسلمان بھائی کو حدیعہ تو دے سکتا ہوں میں نے وہ حدیعہ بنا دیا تو یہ مشکل کام ہے لیکن آدمی وہ چلا تو گیا ہی ہے وہ مال تو اب اس پر سمجھدار آدمی یہ کرتا ہے کہ اپنا مزید بینیفٹ اس سے حاصل کر لیتا ہے پروفٹ نکال لیتا ہے بجائے اس کے کہ کڑھے غم کرے افسوس کرے اور دس لوگوں سے جا کے شکایتیں کریں اس سے اوپر درجہ جو ہے وہ پھر یہ ہے اس تکلیف جو دوسرا درجہ ہے کہ یہ تکلیف جو اس کو ہو رہی ہے جس پریشانی میں وہ ہے اس کی جو فکر ہے وہ میری فکر بن جائے مجھے بھی اس کی فکر ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے رہا وہ تین لوگ ہیں جن کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جاتی ہے مٹھاس وہ چکھ لیتے ہیں ایمان کی پہلا تو اس میں یہ ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول سے سب سادہ دوسرا وہ کہ جو بس اللہ کی خاطر محبت کرتا بندوں سے بغیر کسی امید لگائے دے یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں لوگوں پر احسان اس لیے نہ کرو کہ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ اچھا مل جائے ہم آج ان کے ساتھ خیر خیئے کریں گے کر ہمارے بھی کام آئیں گے بھلے پوزیٹیف طریقے سے بھی لیکن ایسا بھی جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے کیوں کام آئیں گے میں کیوں ان سے کام کے ایسپکٹیشن لگوں میں اس لیے کیوں کروں کوئی کام کہ مجھے بدلے میں ان سے کچھ مل جائے ہاں بدلے میں ان سے دعائیں مل جائیں یہ ٹھیک ہے بدلے میں وہ میری خیرخواہی اس طور پر کریں کہ جب میں کبھی لڑکھڑا ہوں دین کے معاملے مجھ سے کوتائی ہونے لگے تو یہ مجھے اپنا سمجھ کے دوک دیں بتا دیں میری غلطی مجھ پر واضح کر دیں یہ نیت ٹھیک ہے ایسا بدلہ ٹھیک ہے جو مجھے آخرت میں فائدہ پہنچانے والا یہ میرا آئینہ بنے لیکن ایسا آئینہ بنے کہ جو مجھے قریب سے میرے دھنڈلے جو تیرے پر ایسے نقوش ہیں نظر نہیں آتے ہیں خرابیاں اور گناہ کے دھبے دور ہونے کی وجہ سے جب آئینہ صاف اور شفاف ہوگا تو یہ مجھے بہت اچھی طرح دکھائے گا تو یہ میرا بھائی مجھے دکھائے اس لیے میں اس کے ساتھ خیر اور دکھائی کروں کہ وہ مجھے درے گھبرائے نہیں کہ میں مجھے بتاؤں گا کہ مجھے ڈانٹ دیں گے یا مجھے ناراض ہو جائیں گے تو اپنے برا نہیں مانیں گے تو یہ تعلق پیدا ہو جائے بندوں کے ساتھ کہ آدمی ان پر یہ خیرخواہی کا جذبہ رکھے خود محسوس کرے تو خیر اور تیسرا جذبہ درجہ وہ زیادہ مشکل ہے وہ اللہ والوں کے لیے ہے ہم آپ مناگار عام لوگوں ایک امس امس دوسرے کی کوشش کریں کہ لوگوں کے غموں کو سمجھنا شروع کریں فیل کریں اس کو اس کی تکلیف کو محسوس کریں خواہ وہ کوئی بھی ہو انسان ہو یا جانور ہو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کوئی فرق مشہدار ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ محبت کی وجہ اللہ کی ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یا اس تعلق سے محبت ہے تو بس اس میں پھر دوسری کوئی اور چیز کیسے دیکھی جا سکتی ہے یہ تو بے وفائی ہے کہ میں محبت اللہ کی کروں اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی سے محبت کروں رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی سے محبت کروں اور اس میں اپنے ذاتی فائدے بھی دھوننے لگوں لیکن اس نے میرے ساتھ تو اگر بڑھ کی تھی وہ تو میرے ساتھ صحیح سے بات ہی نہیں کرتا تو تو موہ ایسا بن جاتا مجھے دیکھتے وہ سیدھے موہ بات نہیں کرتا تو میں کیا اس سے بات کروں دھوکہ دیتا ہے فلاں کام کیا اس نے مجھے دیا ہے تو مجھے اس سے کہتا اللہ میں اس ویہ سے تھوڑی محبت کرتا ہوں میں تو اللہ کی ویہ سے کرتا ہوں جب یہ خیرخواہی جل میں آ جائے جو الدین النصیحہ کا عالی میار ہے تب پھر آپ دیکھئے اس کی کیا برکتیں اور کیا فوائد دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں لیکن دنیا کے فائدے کے لئے کرنا نہیں چاہیے وہ بھی اخلاص کے خلاف ہے اللہ کے لئے کرنا چاہیے خالص بہلے دنیا بھی مل جائے اور اس کے اوپر کا درجہ وہی والا یہ جو بتایا تھا تیسرا کہ اس میں تکلیف دے رہا ہے وہ باپ کو تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں ان میں سے ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں کیسی عجیب بات ہے کہ یہ شخص مجھے محروم کر رہا ہے جہاں سے مجھے نوکری ملنے کا چانس تھا میں ادھر انٹرویو کے لیے گیا اس نے جا کے ادھر گربڑ کر دی کہہ دیا اس سے کہ نہیں بندہ ٹھیک نہیں اس کو مت دینے جواب بلکہ دوسرا بندہ لگا دیا اپنا لنک اپنا تعلق استعمال کر کے مجھے وہاں سے کٹا دیا پتہ چل گیا مجھے اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہوگا اس کا نقصان ہوگا دس سال کے بعد اب یہ ادھر جواب کے لیے آیا اور انٹرویو میں بیٹھا تفاق سے میں ہی سامنے بیٹھا تھا دوستوں کے ساتھ جب یہ گیا ہے تو میں نے ان سے کہا نیک آدمی ہے اچھا آدمی ہے اور واقعی ہے جھوٹ نہیں بولا صحیح بولا اس کے کریڈنشلز جو تھے اس کو اپنی طرف سے سپورٹ کیا تو دیکھیں یہ شخص مجھے محروم کر رہا تھا میں نے اس کو دیا آسان نہیں بہت مشکل کام ہے لیکن نبوی طریقہ ہی ہے بس اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہو کس سے اپنا ذاتی نقصان ہوتا ہو ہو جائے کریں تھوڑا بہت نقصان ہوگے تو کیا ہوا وقت لگ گیا آپ کا صلاحیت لگ گیا آپ کی تھوڑا آپ ڈیرے ہوگے کسی کام میں گھر میں آئی تو ڈانٹ پڑ گئی بیگم صاحبہ سے کسی اور کے خدمت کی وجہ سے تو کیا ہوا ہوگے اللہ کے لیے ہے لیکن شریعت کے دائرے میں سب کے حقوق کی ریایت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل سے دوسروں سے محبت کریں اللہ کی وجہ سے پھر دیکھیں کیسی خیرخواہی دل میں آئے گی پھر کبھی بھی ایسا منفی جذبہ نہیں آئے گا ہمارے ایک دوست ہیں ان کی آج والدہ کا انتقال ہوا شفیق اللہ مغفرت فرمائے بنگلہ دیش میں کہیں چھٹا گونگ بتایا یا کچھ بتایا میرے ذہن میں اب جگہ کا نام نہیں رہا آج ہی کچھ دیر پہلے میرے ان سے بات بھی ہوئی آپ کے باپ نے بھی سنا ہوگا شاید گروپ میں ان کے لئے مختصر سے دعا کر لیتے ہیں بلکہ آپ سب لوگر اس وصور فاتحہ پڑھ کے تین دفعہ قلو اللہ احد پڑھ کے ساری امت میں جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں مسلمان من سب کی حق مہم دواک اللہتے مختصر سے ان شاء اللہ تعالی اللہم انت السلام منت السلام تبارکتے اذن دلال والاکرام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول لہو کفوان احد قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول لہو کفوان احد قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول لہو کفوان احد اللہم انت السلام ومنت السلام تبارکتے اذن دلال والاکرام اللہم اغفر لنا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحياء منهم والأمرات اللہم اغفر لنا ولدمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احیيته منا فاحیهی علیسلام ومن توفیته منا فتوفهو علی ایمان اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم واکرم نزله ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الظنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابیض من الثلس اللہم ابدله دارا خيرا من دارهم واحلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم اللہم ادخلهم في الجنة واعيدهم من عذاب القبر وعذاب النار سبحان ربنا رب العزة يما يسفون وسلامنا للمسلین والحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ